مہترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پہلے عزیز دوستوں میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہترین اور رمدہ ویڈیو لے کر کے حاضروں ہوں اپنے تمام بھائیوں کے لیے جن کا بلکل عزت ناصل ختم ہو چکا ہے بلکل جن کا لنگ جہگہ وہ مردہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر بلکل بھی کرن نہیں ہے اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ کا اتنا زیادہ استعمال کیا کہ لنگ ادھر کو ہی جہگہ وہ مر گیا بلکل تیڑا پر اس کے اندر آ گیا بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کا عزت ناصل کے اندر سب سے بڑی کمی آئی کہ ان کا لنگ جہگہ وہ جگہ جگہ موٹا اور جگہ جگہ پتلا ہو چکا ہے اب ان کے اندر بلکل خون کا دوران بند ہے جس سے جوش نہیں آتا تناو نہیں آتا سختی بلکل نہیں آتی ہے گی اور اتنے زیادہ کمزور ہیں جب خون کا دوران نہیں ہے تو اس کے اندر لنگ کے اندر بلکل بھی کرن باقی نہیں ہے تو بیوی کا قداہ بھی جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا ویرے جو ہے کہ وہ ہاتھ زیادہ چلانے کی وجہ سے پتلا ہو گیا بلکل اور پانی کی طرح بلکل انہوں نے بہا دیا اور آج وہ بلکل نامرد ہیں بیوی کا قدہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنی شادی کو لے کر پریشان ہیں اور جن کی ہونے والی ہیں وہ اپنی آنے والی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں میں آپ کے لیے ایک بہترین اور خاص طوفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہوں آپ اس کا استعمال کریں اور اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو آپ کا یہ ڈھیلاپن ہے آپ کی سکڑن ہے یا آپ کا لنک بلکل چھوٹے بچوں کی طرح اندر کو چل گیا وہ بھی باہر کو آئے گا اور اچھی خاصی آپ کی لمبائی مہٹائے بڑھ جائے گی خون کا دوران آپ کا بلکل ختم ہو جائے گا خون کا دوران جو ہے کب آپ کا جو بند ہو چکا ہے پانی بلکل اندر سے باہر نکل آئے گا خون کا دوران آپ کا بہتر ہوگا اور مردے سے مردہ لنک کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے جان آ جائے گی تو آپ اس نسکے کو بنانے کے بعد میں ضرور استعمال کریں بہترین اور اچھا آپ کو جو ہے کہ وہ ریچلٹ بننے والا ہے گا اور زندگی میں اگر آپ اس کو استعمال کریں گے نیا جوش پیدا ہوگا نئی جوانی آپ کے اندر آئے گی اور ایسی جوانی کے جو مردے سے مردہ لنک کو جو ہے گا وہ آپ کے بالکل زندہ کھڑا کر دے گی اور ان کے لئے یہ شاندار تحفہ اور زندگی بھر یاد کر رکھنے والا تحفہ ان کے لئے ثابت ہوگا وہ لوگ ضرور دیکھیں وہ لوگ ضرور استعمال کریں کہ جو لوگ لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد میں اپنے گھر پر بیٹے ہوئے ہیں اور ویسے کہ ویسے ہی نیدھیلہ پن اور نامردی ان کے اندر جو ہے گی وہ پائے جاتی ہے گی جو اپنے گھر پر لاکھ روپے خرچ کر دی ہیں آپ یہ چند پیسوں کی چیزیں استعمال کریں بہترین اور اچھا آپ کو ریزل ملے گا اور گھر بیٹھے ریزل ملے گا اگر ڈھیلہ پن ہوگا وہ ختم ہوگا آپ کا اگر آپ کے اندر سکڑن بہت زیادہ ہوگی لنک بلکل سکڑ کر جائے گا وہ چھوڑے بچے کی طرح ہو گیا ہوگا تو اگر آپ کو ہتھیار بلکل مردہ لگتا ہے گا تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا وہ بھائی کہ جو عورت کے پاس میں جاتے ہیں یا تو ہاتھ لگاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں یا سوچتے ہی فارغ ہوتے ہیں جاتے ہیں یا عورت کو دیکھتے ہی جن کا عزوی تناسل بلکل گر جاتا ہے گا کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں یا ایک دو جھٹکوں کے اندر بلکل فارغ ہو جاتے ہیں آج اس کا استعمال کر لیں آپ کا عزوی تناسل اگر سکڑ کر اندر چلا گیا ہوگا تو آپ کے جو ہے گا وہ انچوں کے حساب سے آپ کو جائے گا وہ عزت ناصل بڑھے گا لمبائے بھی آپ کی بہتر ہوگی اور مٹائے بھی آپ کی بہتر ہوگی سب سے پہلے آپ کو مولی لینی ہے گی مشہور چیز ہے آپ کو آسانی کے ساتھ پر اپنے گھر پر بھی ملے گی ورنہ مارکیٹ کے اندر تو آپ کو مل ہی جائے گی سب سے پہلے آپ مولی لیں اور دوسری نمبر پر آپ کو روغن زیتون لینا ہے گا زیتون کا جو تیر آتا ہے گا وہ لینا ہے آپ کو روغن زیتون اب مولی کو اچھی طریقے سے آپ دھولیں دھولے کے بعد میں اس کو چھیلیں آپ اچھی طریقے سے اور آپ یہ جتنا بنانے چاہیں اپنی مردی کے حساب سے بنا سکتے ہیں اس جگہ پر تھوڑا سا آپ کو روغن زیتون لینا ہے اور مولی جو ہے گا وہ آپ کو ایک ہی لینی ہے مولی کو اچھی طریقے سے آپ چھیلیں اور اس کو دھونے کے بعد میں چھیلنے کے بعد میں بھی دھو کر اس کو جو ہے گا وہ آپ اس کے بلکل باریک باریک ٹکڑے کریں باریک باریک اس کو بلکل کٹ لیں جس طریقے سے آپ سلاک تو کٹیں گے اس سے بھی باریک جو ہے گا وہ آپ اس کا ٹکڑے کر رہیں کئی کئی ٹکڑے جو ہے گا وہ ایک اس کے قتلے کے آپ جو ہے وہ بنا لیں اور کٹ کر اس کو اچھی طریقے سے مکسر کے اندر ڈالیں اور مکسر ڈرمڈ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے چلا دیں اور جب یہ بلکل جو یہ آپ نے ملی لی ہے بلکل اس کا جو ہے گا وہ ارک نہ نکل جائے یعنی اتنا پیسے ہیں اسے مکسر کے اندر اتنا چلائیں مکسر کو جب بلکل باریک ہو جائے اس کا ارک نکل آئے اس کا جوج جب نکل آئے تو اس کو آپ چھان کر اس کا ارک نکال لیں اپنے پاس میں محفوظ کر لیں جو اس کا ارک نکلا ہے ایک گلاس آپ اس کا ارک نکالنے کے بعد میں اپنے پاس میں محفوظ کر لیں پھر ایک کڑھائی میں آپ کو روگنی زیتون ڈالنا جو آپ نے زیتون کا تیل لیا ہے گا وہ ایک کڑھائی کے اندر آپ روگنی زیتون ڈال کر اس کو گرم کرتے رہیں آپ کو جو ہے کہ وہ ہلکی آنچ پر اس کو گرم کریں اور اچھی طریقے سے اس کو گرم کرتے رہیں جب یہ بالکل گرم ہو جائے روگنی زیتون جو آپ نے ایک کڑھائی کے اندر ڈالا ہے گا جب یہ گرم ہو جائے جب خوب گرم ہو تو موڑی کا ارک جو ہے گا وہ آپ نے جو لیا ہے اپنے پاس پر محفوظ کر رہے گا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں اب روگنی زیتون جو ہے گا وہ اپنے حساب سے لینا ہے کہ کتنا آپ کو بنانا ہے گا کتنے دن کا آپ کو بنانا ہے گا اور جب تک گرم کرتے رہیں کہ جب تک موڑی کا ارک جو ہے گا بلکل ختم نہیں ہو جائے جو آپ نے ایک موڑی کا ارک نہیں ہے چاہے اس کو آدھا گلاس نکلا ہو یا پاور لکلا ہو یا پورا گلاس نکلا ہو جب تک وہ ارک بلکل ختم نہیں ہو جائے اور تیل جب تک کالا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو گرم کرتے رہے گرم کرتے رہے جب موڑی کا ارک ختم ہو جائے تیل کالا ہو جائے ہلکا سا تو آپ اس کو اپنے پاس میں محفوظ کر لیں اور کانچ کی شیشی میں رکھنے کے بعد میں محفوظ کریں آپ اس کو آپ کانچ کی شیشی میں لے کر جائے گا وہ اس کو رکھ لیں اور رات کو آپ کو کم سے کم دس منٹ تک اس کی مالش کر دی ہیں آپ نے اس سے تناسل کی آپ جائے گا وہ مالش سب سوپر والے حصے پر مالش کریں دونوں سائٹوں میں آپ مالش کریں نیچے والے حصے پر صرف تیل لگانا ہے مالش نہیں کر دی ہیں اور آگے کے کیپ کو جائے گا وہ چھوڑ دینا اس طریقے سے آپ جائے گا وہ مالش کریں دس منٹ تک آپ کم سے کم پانچ منٹ تو آپ مالش کر ہی لیں اور اچھی طریقے سے ایک انگلی سے آپ کو مالش کر دی ہیں اور کیپ کو چھوڑ کر مالش کریں ہتیار سات دن میں آپ کا بہترین آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ کی لمبائی بہت اچھی بڑھے گی اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے بیس بائیس دن اگر اس کو استعمال کر لیا تو آپ کا ڈھیلہ پن سکڑن ساری ختم ہو جائے گی جو بھائی اگر اس کے علاوہ دمہ مگانا چاہتے ہیں اپنے نامردگی کی اپنے ڈھیلے پن کی اپنے سکڑن کی یا جن کا لنگ بلکل چھوٹا بچے کی طرح ہو چکا ہے چھوڑے کی طرح بلکل چھوٹا ہو چکا ہے ان کے اندر جوش نہیں ہے کرن نہیں ہے بلکل بھی اس و تناسل مردہ ہو چکا ہے کوئی کرن اس کے اندر نہیں آتا ہے گا یا وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں ٹائمنگ بلکل جن کے زیرو ہو چکی ہے اور وہ اپنی زندگی کو لے کر پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اور خاص طوفہ جو بھائی پچیس سال کے عمر کے ہیں ان کے لیے پچیس سو کی دبا اور جن کے عمر تھوڑی زیادہ ان کے لیے تھوڑا چار زیادہ لگے گا لیکن آپ کو یہ نسخہ اتنا بہترین ثابت ہوگا پانچ ہی دن آپ استعمال کریں گے بہترین اور اچھا ریزلڈ ملے گا جب آپ کو اچھا ریزلڈ ملے تو اس کا ایک نسخہ اور استعمال کرنے نامرد کی جرد سے ختم ہو جائے گی جو بھائی دبا مگانا چاہتے ہیں وہ اوڈر کر سکتے ہیں فون کرنے کے بعد میں اگر فون نہ لگے تو آپ واتس اپ پر اپنی عمر لکھیں اور پوری پریشانی لکھنے کے بعد اوڈر کر سکتے ہیں آپ کو آپ کی دبا آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی اللہ آپ کو شفاہ دا فرمائے اگر چینل پڑ نہیں آئے تو ضرور سبسکر کریں